نمشکار میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے ماتھی کی توجہ کالی ہونا عام سمسیا ہے ہم اسے زیادہ تر لوگ اس سمسیا کا سامنا کرتے ہیں خاص کر گرمیوں کے موسم میں یہ سمسیا بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان دنوں موسم کا تاپ مان اور دھو بہت تیج ہوتی ہے یہ سمسیا صرف ماتھی پر ہی نہیں بلکہ شریر کے کئی انہی حصوں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے جیسے گھٹنے، کونی، پیر اور ٹکنے عام طور پر توجہ کی رنگت ڈار کونی کی سمسیا تب ہوتی ہے جب توجہ میں میلینین کی ماترہ دیکھو جاتی ہے میلینین عام طور پر توجہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے توجہ میں میلینین بڑھنے کی سمسیا کسی بھی ویقتی کو ہو سکتی ہے شریر کہنے حصوں کے دلنا میں ماتھے کی توجہ جلدی کالی پڑ جاتی ہے توجہ پر کالیپن کی سمسیا کو ہائپر پگمنٹیشن کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر ماتھے کی توجہ کالی پڑنے یا ڈارک ہونے کے پیچھے کیا کارن ہے اور آپ اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ماتھے کی توجہ کالی ہونے کے پیچھے کی اصل بجے ماتھے پر ہائپر پگمنٹیشن کے لیے دھوپ کے سمپرک میں ادھیک سمیں بتانا سب سے عام کارن ہے حالانکہ اس کے لیے کعین کارن بھی ذمہ دار ہے جس میں پرفیوم سے الرجی سردرد کے استعمال کے لیے کیے جانے والے بام ماتھے پر ادھیکو پیوک کرنا انسولین ریزسٹنس ماتھے پر پسینے کو بار بار پوچھنے کے کارن لگاتار گھرشن گھر سے باہر نکلتے سمیں توچہ پر سنسکرین نہیں لگانا یہ سب ہی وجہ ہوتی ہیں جس سے آپ کے ماتھے پر کالا پنا جاتا ہے اور اس کی رنگت عجیب ہونے کے وجہ سے یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے اس ویڈیو میں فلحال اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا